السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم انشاءاللہ سورة القدر تجوید کے ساتھ پڑھیں گے سورة القدر مکی ہے اور سورة القدر پانچ آیات اور ایک رکوع پر مشتمل ہے اور اگر آپ اب تک ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب تجوید پارے عم کے نام سے پلیلشت بنا رکھی ہے وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بہت سانی مل سکتے ہیں تو آئیے آج کا سب کم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوازلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہ تنزل الملائکت والروح فیہا بیذن ربہ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر انا اوازلناہو فی لیلت القدر انا لہو المشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علیف ہے انا اوازلناہو انا اوازلناہو میں مد منفصل ہوگا مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو مد منفصل میں حفظ کی روایت میں بطریق شاتبیہ صرف توسط ہے اور توسط کی مقدار دو علف دھائی علف اور چار علف ہے اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں قصر کی مقدار ایک علف ہے لیکن اکثر دنیا میں شاتبیہ کا طریقہ رائج ہے انا اوازلناہو میں اخفہ ہوگا اس کا قائدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفہ ہوگا اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس لئے یہاں پہ اخفہ ہوگا اور اس اخفہ کو اخفہ حقیقی کہتے ہیں اور حروف اخفہ کلپند رہیں نون کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے یا مدہ یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیور ہو یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے فی لیلت یالین یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یالین کو نرم آوال کے ساتھ جلدی پڑھیں گے لیلت القادر لیلت القادر علف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے قاف یا حروف قبری میں سے ہے قاف سے پہلے علف لام ہے اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے لیلت القادر قاف کو پڑھیں گے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے حروف مستعلیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھیں جاتے ہیں لیلت القادر دال میں قلقلہ ہوگا دال حروف قلقلہ میں سے ہے حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن یعنی قاف تو با جیم دال جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخلق ٹکر کھا کر علو ہو جاتے ہیں لیلت القادر القادر کی راہ کو رائی مرامہ کہتے ہیں رائی مرامہ وہ راہ جس کے اوپر وقف برروم کیا جائے یعنی کلمے کے آخری حرف کو ساقن نہ کرنا بلکہ اس کے حرکت کا ایک تہائی حصہ ادا کرنا اس کا قائد یہ ہے کہ اس کے اگر اس راہ کے اوپر اگر پیش ہو تو راہ کو پر پڑھا جائے گا اس راہ کے نیچے اگر زیر ہو تو راہ کو باریک پڑھا جائے گا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مِن مَدٍ مُنفَصِلْ ہوگا مَدٍ مُنفَصِلْ وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو مَدٍ مُنفَصِلْ میں حفظ کی روایت میں بطری کے شاطبیہ صرف توسط ہے توسط کی مقدار دو علف دھائی علف اور چار علف ہے اور بطری کے جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں قصر کی مقدار ایک علف ہے لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے وَمَا أَدْرَاكَ دَال مَنِ قَلْقَلَا ہوگا دَال حروف قَلْقَلَا میں سے حروف قَلْقَلَا پانچیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے یعنی قاف طوابہ جیم دال جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کا مخلی ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہیں وَمَا أَدْرَاكَ را کے پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الِف ہمیشہ مددہ ہوتا علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے مَا لَيْلَتُ یالین یالین ہویا جو ساکن ہو سے پہلے زبر ہو یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے مَا لَيْلَتُ قَدْرَ قَاف کو پر پڑھیں گے قَاف حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصا زغط نقض ہے یعنی خاصا دواد غین تا قافزا یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھ جاتی ہیں مَا لَيْلَتُ قَدْرَ دال میں کلکلہ ہوگا دال حروف قلکلہ میں سے ہے حروف قلکلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن یعنی قاف طابہ جیم دال جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخری ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہیں مَا لَيْلَتُ قَدْرَ الْقَدْرَ رام 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 وہ را جس کے اوپر وقف برروم کیا جائے وقف برروم یعنی کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کرنا بلکہ اس کی حرکت کا ایک تہائی حصہ ادا کرنا اس کا قائد یہ ہے کہ اس را کے اوپر اگر پیش آئے تو را کو پور پڑھا جائے گا اس را کے نیچے اگر زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا را کے نیچے زیر ہے اس لئے اس را کو باریک پڑھیں گی اور اس را کو را مرامہ کہتے ہیں ما لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف الشح لیلت یالین ویالین وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے لیلت 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 القدر قاف کو پر پڑھیں گے قاف حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغت یعنی خاص دعوت غین توا قاف یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھیں جاتی ہیں لیلت القدر دال میں قلقلہ ہوگا دال حروف قلقلہ میں سے ہے حروف قلقلہ پہنچیں جن کا مجموعہ قطب جدن یعنی قاف توا با جیم دال جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخری ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہیں لیلت القدر را کو باریک پڑھیں گے اس کا قائد ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھ جائے گا را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھ جائے گا یا را کے نیچے زیر اسے را کو باریک پڑھیں گے لیلت القدر آپ یہ لا کی علامت دیکھ رہے ہیں لا کے معنی نہیں کہیں یہ علامت کہیں آئیت کے اوپر ہوتی ہے جیسے کہ یہاں آئیت کے اوپر ہے اور کہیں عبارت کے اندر ہوتی ہے آئیت کے اوپر ہو تو یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا لیکن جہاں عبارت کے اندر ہو جیسے کہ یہاں ہے یہاں ہرگز نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا لیلت القادر خیر لیلت القادر خیر خا کو پرپڑیں گے خاروف مستعالیہ میں سے ہے خاروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقج ہے خاص و دعوت غین تو قافضہ یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پرپڑے جاتے ہیں خیر یالین یالین ہویا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑیں گی خیرم 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 من میں ادغام بلغنہ ہوگا اس کا قائد ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لام و را میں ادغام بلاغنہ ہوگا اور یومنوں کے چار حرفوں ادغام بلغنہ ہوگا اور یہاں تنوین کے بعد یومنوں کے چار حرفوں میں سے میمار اس لیاں پر ادغام بلغنہ ہوگا خیرم من الف خیرم من الف من الف میں اظہار حلقی ہوگا اس کا قائد ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو آپ اظہار حلقی ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آرہے اس لئے آپ اظہار حلقی ہوگا اور حروف حلقی چھے ہیں حمزہ عینح غینخ خیرم من الف خیرم من الف شہ رام راما رام راما جس پر وقف برروم کیا جائے وقف برروم یعنی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن نہ کرنا بلکہ اس کی حرکت کا ایک تحائی حصہ ادا کرنا اس کا قائد یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر پیش آئے اس راہ کو پر پڑھ جائے گا اس راہ کے نیچے اگر زیر ہے تو اس راہ کو باریک پڑھ جائے گا اس راہ کے نیچے یہاں پہ زیر ہے اسے اس راہ کو باریک پڑھیں گے خیر من الف شہ لیلت القدر خیر من الف شہ انا وازلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہ صلق اللہ العظیم مولتا ہے مولتا ہے خیر من الف شہ تمو rehearsاوتا ہے câ 64 're